حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پسند آیا آپ نے خرید لیا مگر رقم ادا نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زرکانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے وہاں ایک کافلے نے پڑاو کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے ایک سرح رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا کافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں اچھا کتنے کا بیچتے ہو اتنے کا سودا تیہ ہو گیا حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرص سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا نہیں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر اس کی قیمت بیج دیتا ہوں تمہیں انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی اور جب حضور جارے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ و دار لے کے گیا ہے اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے جب کسی کو نگت سودا دیا جائے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی کو دار دیں تو یا اسے آپ جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی زامن ہو یا کوئی چیز گھر بھی رکھی جائے اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اس نے کوئی درمیان میں زامن بھی نہیں دیا تم نے کوئی شہ بھی گھر بھی نہیں رکھی اس کی تو یار تم سب کی اکل میں پردہ آگیا اس کا پتہ تو پوچھ لیتے قیمتی اونٹ لے گیا ہے ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا مو سے پھول نکلتے جاتے تھے کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا دوسرا کہنے لگا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھی دیکھتا رہ گیا انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم تو اس کے حسن میں کھو گے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگہ کے تم سے ہتھیا کے لے گیا امام ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتی ہیں جب انہوں نے یہ کہا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اب تک خموش خیمے میں بیٹھی عورت کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان سے مخاطبوں کے بولی خبردار خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں اس کی زامن ہوں کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوڑ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آگے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اٹھ خریدا تھا یہ حضور نے خجورے تمہاری زیافت کے لیے بیچی اور یہ تمہاری قیمت ہے انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بک کے پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہیں کہا جو سمن نخلستان مدینہ دکھائی دیتا ہے یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے تو امام ذرکانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک سارے کا سارا مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجت الودا کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی اور حضور سواری بے بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچے حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور گلے میں حمد نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں تو حضور سواری بے بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کے مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی نہیں نگاہوں سے زائل ہوتا یر جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی تو حضور علیہ السلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ یہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے خوبصورت کون ہو سکتا ہے اس لئے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں اب کسی سے اگر پیار کر لیے جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کسرت سے ذکر کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے اس کی باتیں ہوتی رہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے